السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے فرائیڈے کمنٹ بوکس کا ایک نیا اپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی اتت پردیش کے زلہ ہاپور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں فرائیڈے کمنٹ بوکس کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے ہم یہ سب سے پہلا کمنٹ لے رہے ہیں سائرہ بہن کی طرف سے کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری عورتیں مل کر جو قرآن پورا کرتی ہیں اگر بعد میں ایک ہی عورت سب کی طرف سے سجدے کر لے تو یہ کافی ہے یا نہیں یا سب کو الگ الگ سجدے کرنے پڑیں گے اس بارے میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو مل جل کر لوگ مرد یا عورتیں قرآن کریم پڑھتے ہیں اور خاص طور سے مدرسوں کے بچے بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس میں ذمہ داری یہ ہے اس میں طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو اور پڑھنے والوں کو یہ بات بتائی جائے کہ سجدے کی آیت جس کے پارے میں آئے یعنی جو بچہ یا جو مرد یا جو عورت سجدے کی آیت پڑھے اس پر سجدہ کرنا واجب ہے وہ سجدہ کر لے یہ بات ان کو سمجھائی جائے اس بات کی ذمہ داری ذمہ دار لوگوں کی ہے کیونکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد بھی قرآن خانی میں یا مل جل کر جو قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ لوگ سجدے نہیں کرتے ہیں اس کے طرف ان کا ذرہ برابر بھی دھیان نہیں جاتا ہے جبکہ یہ چیز بالکل غلط ہے اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھیں اور دھیان رکھنے کی ضرورت ہے تو اگر کہیں بھی قرآن کریم مل جل کر لوگ بہت سارے لوگ کافی سارے لوگ پڑھ رہی ہیں تو وہ اس بات کا دھیان رکھیں چاہے پہلے یہ اعلان کر دیں چاہے بعد میں بتا دیں کہ بھئی سجدے کی آیت جس کے پارے میں بھی آئے جو بھی سجدے کی آیت پڑھے وہ بعد میں سجدہ ضرور کر لے تو سجدے کی آیت جو بھی پڑھے گا اس پر سجدہ واجب ہوگا اس کو سجدہ کرنا پڑھے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک کی طرف سے دوسرا شخص سجدہ کر لے ایسا نہیں ہے جس طرح ایک کی طرف سے دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا اسی طرح سے ایک کی طرف سے دوسرا آدمی دوسرا شخص بھی سجدہ نہیں کر سکتا ہے ابھی کمنٹ اکرام الحق کرنال پنجاب کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں دو مسجدیں ہیں ہمیں جمع پڑھنے کے لئے شہر جانا پڑھتا ہے اگر ہم اپنے گاؤں کی مسجد میں جمع کی نماز پڑھیں تو کیسا ہے یہ کرنال کے رہنے والے ہیں یہ جہاں پر یہ رہتے ہیں جیسے ابھی ہے تو جس جگہ پر یہ رہتے ہیں اس جگہ پر دو مسجد ہیں اس گاؤں میں جہاں پر یہ فی الحال رہ رہے ہیں تو اسی کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ وہاں پر جمع نہیں ہوتا ہے تو یہ وہاں پر جمع شروع کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جمع کی نماز ہونے لگیں اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا ہے تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ گاؤں میں جمعہ کی نماز کا صحیح ہونا مجتہیدین کے درمیان یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں اختلاف ہے حنفیہ کے نزدیک جمعہ کے جائز ہونے کے لیے اس جگہ مصر ہونا یا فنائے مصر ہونا یا قریہ کبیرہ ہونا یعنی بڑا گاؤں ہونا یہ شرط ہے یا تو شہر ہو یا شہر کی حدود ہو یا اسی طرح سے بڑا گاؤں ہو اور بڑے گاؤں سے مراد یہ ہے کہ وہ گاؤں اتنا بڑا ہو کہ جس کی مجموعی آبادی کم سے کم ڈھائی تین ہزار نفوس پر مشتمل ہو ڈھائی تین ہزار لوگ وہاں پر بالغ ہوں کم سے کم اس گاؤں میں ایسا بڑا بازار ہو کہ جس میں روزانہ کی تمام چیزیں ضرورت کی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہو اسی طرح سے وہاں پر ڈاکھانہ اسپتال اور قاضی مقرر ہو اور جس گاؤں میں یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو اس گاؤں میں جمعہ اور عیدین کی نماز قائم کرنا پھر جائز نہیں ہوگا ہمارے بارے میں لوگ اس تعلق سے بہت زیادہ سوال بھیجتے ہیں ہم سے معلوم کرتے ہیں تو ہم انہیں ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ آپ اپنے قریبی موتبر دو چار علماء علماء اکرام کو وہاں پر بلائیں اور بلانے کے بعد اپنے گاؤں کا جائزہ کرائیں وہ علماء اکرام وہاں کے حالات دیکھ کر وہاں کی کنڈیشن دیکھ کر آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں پر جمعہ جائز ہے یا نہیں وہاں پر جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو اس طرح سے کر لیا کریں اگر کہیں بھی آپ جمعہ شروع کرانا چاہتے ہیں وہاں پر جمعہ نہیں ہو رہا ہے پہلے سے نہیں ہو رہا ہے اور آپ شروع کرانا چاہتے ہیں تو وہاں کے قریبی دو چار معتبر علماء اکرام کو بلائیں اور بلانے کے بعد وہاں کا جائزہ لیں جائزہ کرائیں اور جائزہ کرانے کے بعد آپ ان کے مشورے کے مطابق اپنا کام کریں ابھی کمنٹ قریم ران الحسینی کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں سفر میں ہوں مجھے یہاں ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھانی ہے اس کے لئے رہنمائی فرمائیں کہ میں دو رکات پڑھاؤں یا چار اور کیس طرح پڑھاؤں اگر آپ سفر میں ہیں آپ مسافر ہیں اور آپ کو امام بننے کا اگر شرف حاصل ہو رہا ہے آپ کو کوئی نماز پڑھانی پڑھ رہی ہے چار رکات والی تو ایسی صورت میں آپ یہ کریں کہ آپ دو رکات پر سلام پھیر دیں اور پھر چپچاپ سلام پھیریں زور سے سلام نہ پھیریں بلکہ دو رکات پوری کر کے سلام پھیر دیں خاموشی کے ساتھ اور پھر آواز سے با آواز بلند یہ کہیں کہ میں مسافر ہوں میری نماز ہو چکی ہے میں نے نماز پڑھ لی اب آپ اپنی بقیہ نماز پوری کر لیں تو جو باقی لوگ ہیں باقی مقتدی ہیں وہ کھڑے ہو کر دو رکات جو ان کی رہ گئی ہے وہ اس کو پورا کر لیں گے اس طرح سے آپ نماز پڑھیں اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس جنجٹ سے بچنے کے لئے پوری چار رکات ہی پڑھا دیتے ہیں تو ان لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ مسافر کے لئے اتمام کرنا یعنی مکمل چار رکات فرض نماز پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے مسافر کو چار رکات والی فرض نماز دو رکات پڑھنا ہی واجب ہے اگر مسافر دو رکات کے بجائے چار رکات پڑھ لیتا ہے اور قادع اولہ میں بیٹھتا ہے تو اگرچہ اس سے فرض تو ساقت ہو جائے گا لیکن ایسا شخص گناہگار ہوگا اور اس نماز کے وقت کے اندر اندر اعادہ کرنا یعنی نماز دو رکات یہ واجب ہے اگر بھول کر چار رکات پڑھ لی ہیں تو اس صورت میں پھر سجد سہو واجب ہوگا اس پورے مسئلے کی باریکی کو امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے ابھی کمنٹ محمد انس لکیمپور کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد کے امام صاحب سجدے میں پیر زمین سے اٹھا دیتے ہیں آگاہ کرنے پر بھی پیر اٹھ جاتے ہیں تو کیا حکم ہے یہ بات سمجھ لے کہ سجدے کے دوران دونوں پیر زمین پر رکھنا ضروری ہے اگر پورے سجدے میں دونوں پاؤں زمین پر نہیں رکھے زمین سے اٹھائے رکھے تو سجدہ ادا نہیں ہوگا کم سے کم ایک انگلی بھی سجدے میں ایک رکن کی مقدار زمین سے لگ گئی ایک پاؤں بھی اٹھائے رکھنا یہ مکروح تحریمی ہے لیکن ہاں عذر ہو تو پھر مکروح نہیں ہے اس لئے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کے سجدے کے دوران دونوں پاؤں زمین پر رہتے ہیں تو اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا اور اگر دونوں پاؤں زمین پر پورے سجدے کے دوران بلکل بھی نہیں ٹکے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی اگر سجدے کے دوران پاؤں زمین پر رہتے ہیں درمیان میں یہ سجدے کے شروع اور آخر میں زمین سے اٹھ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو یہ کام بلا عذر کرنا یہ مکروح ہے اس بات کا خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اس لئے آپ یہ کام کریں امام صاحب کو بھی بتلائیں اور آپ بھی سمجھ لیں کہ سجدے میں پیر شروع سے آخر تک زمین پر ٹک کر رکھیں زمین پر ٹکانے ہیں بلکل بھی نہیں اٹھانے ہیں اس بات کا خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اب یہ کمنٹ ہے محمد سلمان گوندی زلاحاپور کی طرف سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جو نائی لوگوں کے بال کاٹتا ہے اس کی کمائی جائز ہے یا نہیں یہ بس سمجھ لیں کہ نائی کا پیشہ مکمل حرام اور ممنون نہیں ہے اس کے حلال یا حرام ہونے میں تفصیل یہ ہے کہ جو کام حرام ہیں یعنی ڈاڑی موڑنا یا بھوہ بنانا ان کاموں کی اجرت بھی حرام ہے اور جو کام جائز ہیں جیسے سر کے بال کاٹنا یا ایک مشت سے زائد ڈاڑی کو درست کرنا صحیح کرنا ان کاموں کی اجرت بھی حلال ہے لیکن ہاں جیسے خلاف شرہ بال لکھنا حرام ہے اسی طرح سے خلاف شرہ بال کاٹنا بھی حرام ہے خلاف شرہ بال کاٹ کر اس کی اجرت لینا بھی حلال نہیں ہے اور خلاف شرع کا مطلب یہ ہے کہ سر کے کچھ حصے کے بال چھوٹے اور کچھ کے بڑے کاٹیں تو یہ کاٹنا بھی منع ہے اور اس طرح کے بال رکھنا بھی منع ہے اس لئے سمجھ لیں کہ اگر نائی حجامت سے متعلق جائز کام کر کے عجرت لیتا ہے تو اس کی کمائی حلال ہے اور اگر وہ جائز کاموں کے ساتھ ساتھ ناجائز کام بھی کرتا ہے تو پھر اگر حلال کمائی زیادہ ہو تو حلال کا حکم لگے گا اور اگر حرام کمائی زیادہ ہو تو حرام کا حکم لگے گا باقی جب تک کوئی دوسرا کام اس کو نہیں ملتا ہے تو وہ اسی کام کو کرتا رہے جب تک کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی اس کے پاس نہ ہو تب تک وہ اسی کام کو کرے گا اور اس کی آمدنی سے اس کے لئے پھر کھانا بھی جائز اور حلال ہوگا کیونکہ یہ اس کے لئے مجبوری مانی جائے گی یہ دوسرا کمنٹ یہ بھی انہی کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں امام امامت کی نیت اس طرح کرے کہ میں ان تمام لوگوں کی امامت کر رہا ہوں ان تمام لوگوں کی میں امامت کر رہا ہوں جو میری اختیدہ کریں لیکن یہ نیت کرنا امامت کے درست ہونے کے لئے شرط نہیں ہے چنانچہ اگر امام صرف اپنی نماز کی نیت کرے تب بھی اس کی امامت اور لوگوں کی اختیدہ صحیح اور درست ہو جائے گی لیکن ہاں امام کو جماعت کا ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ لوگوں کی امامت کی بھی نیت کرے اگر امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں تو عورتوں کی ارتداء اسی صورت میں درست ہوگی جب امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے گا یہ بات بھی سمجھ لیں کہ نیت در اصل دل کے ارادے کا نام ہے امام کے دل میں یہ ارادہ اور قصد ہو کہ میں امامت کر رہا ہوں یعنی لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں اسی ارادے سے امامت کی نیت اور جماعت کا ثواب اس امام کو حاصل ہو جائے گا اب یہ کمنٹ ہے سائرہ بہن کی طرف سے کہہ رہی ہیں کہ ایک عورت عدد میں بیٹھی ہے وہ کافی زیادہ بیمار ہے اس کو علاج کے لیے ڈوکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں یا نہیں اگر کوئی عورت عدد میں بیٹھی ہے اور وہ بیمار ہے تو اگر ڈوکٹر کو دکھانے کی ضرورت اگر زیادہ پڑھ رہی ہے اور گھر میں رہ کر بہ آسانی علاج ممکن نہ ہو تو عدد کے دوران ڈوکٹر کو دکھانے کے لیے گھر سے باہر بھی اس کو لے جا سکتے ہیں وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے لیکن ضرورت پوری ہونے پر فوراں گھر واپس آ جائیں اس بات کا خاص دھیان لکھنے کی ضرورت ہے تو بہرحال یہ تھے اس ہفتے آئے ہوئے کافی سارے سوالوں میں سے کچھ سوال جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اور ان کے جواب میں نے بہت زیادہ محنت اور کوشش کے ساتھ اچھی طرح سے دینے کی کوشش کی ہے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی ہے مجھے امید ہے کہ تمام ہی سوالوں کے جواب آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آگئے ہوں گے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اگر آپ کی پہنچائی ہوئی باتوں سے آپ کی بتلائی ہوئی باتوں پر لوگ عمل کریں گے تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس لئے آپ اس ویڈیو کو اپنے ملنے جلنے والے دوستو احباب متعلقین تمام ہی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعاوں میں یاد رکھیں